اچھا جی میرے ایک دوست ہیں بڑے قریبی دوست ہیں جو اسلام آباد سے ابھی یہاں پر کینیڈا موو اپنی فیملی کے ساتھ بزنس امیگریشن پر تو وہ بہت اچھی ان کی وہاں پر اپنا کام شام تھا بڑے اچھے بزنس پہن تھے اور کے گھر میں وہاں پر ان کے آر سے دس دس نوکر تھے تو یہاں پر جب وہ یہاں پر موو ہو ہیں تو آج کافی زیادہ یہاں پر سنو بھی ہے اور سنو میں آپ کی چیزیں کافی جو نا مشکل رہتی ہیں آپ اگر نئے ہیں تو آپ لوگ کافی چیزوں کے لیے پرپیر نہیں ہوتے تو مجھے انہوں نے کال کی صبح کہ آجم بھی مجھے کوئی سرونٹ ڈھونڈ دے کوئی میل یا فیمل کوئی میرے گھر کا کام بھم کر دے میری واقعی چیزیں گروسی ہو سوی سارے چیزیں تو جب انہوں نے مجھے کال کی تو میں نے کہا یہاں پر تو سرونٹ بڑی مشکل سے ملتا ہے سب سے پہلے اور جب ملتا ہے تو اتنا زیادہ چارج کرتا ہے کہ آپ چاہیے جتنے بڑے لینڈ لوڈ ہیں پاکستان مارا رہے ہیں آپ جو ہے فورڈ نہیں کر سکتے بڑا مشکل ہے تو کیونکہ ان کی عادت بنی ہوئی ہے وہاں پر پاکستان میں جو ہے آٹھٹ دس سنو کر تھے تو جب ان کو میں نے کاؤس بتائی ساری یہاں کے سرونٹ کی کیونکہ اگر آپ فل ٹائم ہائر کرتے تو کم از کم تین سے چار ہزار ڈالرز منتھلی آپ کو ایک سرونٹ کو دینے پڑیں گے تین سے چار ہزار ڈالرز جو پاکستانی اس وقت میرے حال میں چھے سے سات لاکھ رپے کے بیچ میں تقریباً بنتے ہیں تو جب میں نے ان کو یہ امونٹ بتائی تو انہوں نے کہا یہ تو بہت زیادہ یار پاکستان میں بہت سستہ مل جاتا ہے تو میں نے کہا پاکستان اور کینیڈا وہ بڑا فرق ہے وہاں پہ جو جو آپ کو سرونٹ سا بڑے سستے مل جاتے ہیں میں بھی لاکھ ڈیڈ لاکھ رپے میں لیکن یہاں پر آپ کینیڈا آتے ہیں نا جی تو آپ کو ایک چیز مائن سے نکال کیا نہیں آپ لوگ جتنے بڑے بزنس مین ہیں انڈیا پاکستان میں یہاں پر سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں بردند ہونے ہے کپڑے دھونے ہے کھانا پکانا ہے جوب بھی خود کرنی ہے چاہے آپ یہاں پر کوئی بزنس بھی اپن کرتے ہیں تو پھر بھی یہاں پر افورڈ کرنا ساتھ سامنے تھا کیونکہ یہاں پر ڈالرز میں لیتے ہیں اور ڈالرز بہت زیادہ لیتے ہیں یہاں کہ جو بھی سرونٹ ویرہ ہوتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں آپ کے لئے کلیننگ ویرہ جو بھی کرتے ہیں تو یہ چیز آپ نے مائن سے نکال کیا نہیں آپ لوگ جتنے بڑے بزنس مین آپ لوگ وہاں تو افورڈ کر سکتے ہیں لیکن کینیڈا میں آپ لوگ پرپیر ہو کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑے گا آپ اس کا سلوشن بھی بتاتا ہوں آپ کو پہلے آپ کو میں چیزیں بتا دوں سلوشن یہ ہے کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ آپ لوگ ویکلی ایک سرونٹ ہائر کر لیں ویکلی ویکلی یہاں پر مل جاتے ہیں آپ کو آن کال آپ ان کو جو ہے ویکلی ان سے گھر کا جو ہے کلیننگ کروا لیں ریکیم ویرہ کروا لیں گھاڑی ویڑی جو ہے دلوالے واش روم کچن ویرہ ساری چیزیں اور اس کے علاوے آپ بائیو ویکلی کر سکتے ہیں تو ویکلی یا بائیو ویکلی آپ کر لیں پھر آپ اس سے افورڈ کر سکتے ہیں آپ ان کو سو ڈالر بھی دیں تو وہ بھی انف ہوتا ہے سو سے ڈیٹھ سو ڈالر تو آئیں گے دو سے تین گھنٹے آپ کا سارا کام کر کے چلے جائیں گے تو لیکن یہ کہ اگر آپ پرمنٹ ہائر کریں گے پورے منت کے لیے تو پھر تو آپ کی بہت زیادہ آپ کی کاؤس پر جائے گی جی آپ کے گھر کا رینٹ ہوتا ہے آپ کی گاڑی کی انچورنس ہوتی ہے یہاں پر مارگیج ہوتا ہے بہت سائے چیز ہوتی ہیں تو یہاں پر تو کافی کوسٹ لے جائے گا آپ کے لیے تو یہ مجھے میں نے کہا میں چلے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں مجھے میرے دوست سے ان کی کاؤل آئی وہ کافی اچھے جو ہے پاکستان میں ایک ویل سیٹل تھے لیکن یہاں پر آکے تھوڑی سو ان کی عادت نہیں تھی تو ان کو مشکل ہو رہی ہے تو اگر آپ پہلے ہی پرپیرڈ ہو کے ہیں تو پھر آپ کو مشکل نہیں ہوگی Thank you